بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک مزیدار سی ریسی پی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والوں بریانی مسائلت تیار کریں گے ریسی پی آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں میرا پاس ہے بادیان کے پول ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہاں پہ موٹا علاچی جو ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے سوپ ہے ایک ٹیبل سپون کھالی مرچ ایک ٹیبل سپون سپید زیرہ ایک ٹیبل سپون اور یہاں پہ سابت دنیا ایک ٹیبل سپون ڈالچینی ہے یہ بھی پیس کے تقریباً ٹیبل سپون کے برابر ہے اور سات سے آٹھ سبس علاچی یہ ساری چیزی میں نے گرین کرنی لیکن پہلے تاوی کے اوپر یا پین کے اوپر میں نے بنائی کرنا ہے اس میں بقائی چیزی بھی میں ڈالتا ہے وہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ جو ہے پیسا ہوا مسالے وغیرہ جو ہے ہلدی پورڈر ہے ایک ٹیبل سپون ہے لال مرچ پورڈر جو ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون اور کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک کا پائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ بریانی مسالے میں ڈال لیتا ہے تو آپ کا جو مسالہ ہے وہ خراب نہیں ہوگی یہاں پہ جلورتری جو ہے میرا پاس پورڈر رکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس پورڈر نہیں ثابت ہے تو آپ پیس تکتے تو پیس لے یہ تیز پت ہے لیکن اس کو ہم نے گرینڈ نہیں کرنا اور یہاں پہ یہ جو مسالے کالی مرچ سبز علاچی لوم یہ چیزیں میں نے گرینڈ نہیں کرنا یہ میں بتا دیتا ہوں یہ کس طرح میں نے ڈال لینا ہے تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے یہ ساری مسالے آپ نے دیکھ لیے اور دوسری سیٹ پہ میں نے ایک پین کو رکھنا ہے پریپن رکھنا ہے اور اس کو گرم کر لیتا ہے تو یہاں پہ جو ہے پریپن میں یہ مسالے جو ہے جو بھنائی کرنے والا ہے وہ میں اس میں ڈال لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دلچینی کی تکڑے میں نے ابھی توڑ کر ڈالنی ہے تاکہ آپ کو گرینڈ کرنے میں آسانی ہوگی یہاں پہ آپ نے توڑ دینا ہے آپ لنگری میں کوٹ بھی زکتے اور اس طرح ہاتھ کے مدد سے توڑا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں ایک تو آپ کو پیسنے میں تنگ نہیں کرے گا تو یہاں پہ آپ نے ساری تکڑے اسی طرح چھوٹے چھوٹے بنا کے اس میں مکس کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس کو بوننا ہے تقریباً ست آٹھ مینڈ کے لیے تاکہ اس کی خشبوں آپ کو آجائیں بہت زیادہ جلانا نہیں ورنہ آپ کا مسالہ جو ہے اس میں جلہ ہوا ذہکا ہے گا تو پھر آپ کی بریانی اچھی نہیں بنی گی تو آپ نے ست آٹھ مینڈ تک اس کو اس طرح روست کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ تقریباً ان قریبے روست ہو چکا ہے ابھی ہم نے کرنا کیا ہے اس مسالے کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے ایک پلیٹ میں نکال کے اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈہ کر کے تو یہ جو ہے اس طرح کی کھڑک ہو جائیں گی کرسپی ٹیپ ہو جائیں گی پھر پیسنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھی طرح بھونے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے تھوڑا سا ٹھنڈہ کرنا ہے تاکہ گرینڈ کرنے میں آسانی ہوگی ابھی اسی ٹیم جو ہے زیادہ گرم ہے تو آپ نے گرم گرم نہیں پیسنا ہلکا سا آپ نے اس طرح کی ہوا اس کو دینی ہے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے بقائے جو مسالے ابھی آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اتنا مشکل نہیں سب سے پہلے آپ نے اس مسالے کو اچھی طرح پیس لینا ہے جتنا پیس جائے اتنا آپ کا مسالہ جو ہے ریزٹ اچھا ہوگا پھر بریانی میں زیادہ موٹے موٹے مسالہ آپ کو نہیں آئیں گی یہاں پہ مسالہ تو ہم پیس رہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ویڈیو پسنا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے یہ آپ لوگ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے ایک توپہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا حصالہ بھی بڑھ جاتی ہے تو ضرور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہاں پہ اچھی طرح پیس میں تاکہ صحیح پودر بن جائے گئے اگر اچھی طرح پودر بن گیا تو آپ کا جو مسالہ ہے نا اس کا جو پلیور ریزٹ ہے وہ بہت ہی زبردست رہیں گے تو آپ نے یہاں پہ آرام سے اس کا کھور کھول دینا ہے اور ایک پلیٹ یا بول میں آپ نے ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہم نے بکایا جو مسالے مکس کرنی ہے شامل کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے نمک اگر آپ نے نہیں ڈالنا آپ نے ڈارے کی اس مسالے کو تھوڑا سا بنانا ہے ایک ٹینک بریانی کے لیے تو پھر تو نمک کی ضرورت نہیں آپ اپنے حساب سے ڈالیں لیکن نمک کا پائدہ یہ ہے اگر آپ نے نمک اس میں اسی ٹیم ڈال دیئے مسالوں کے ساتھ تو آپ کا جو مسالہ ہے نا یہ زیادہ دیر تک خراب نہیں ہوگی آپ رکھ سکتے ہیں مہینہ دو یہ خراب نہیں ہوں گی تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بکایا اس میں میں نے مرچ مسالے شامل کرنا ہے پہلے تو میں نے اس میں اسی طرح کی ایک چھوٹے سے بول میں ڈال دینا ہے الحمدللہ یہاں پہ بول میں میں نے ڈال دیئے اور اس میں بکایا جو مسالے ہیں وہ میں نے اس میں ابھی شامل کرنی ہے ٹھیک ہے اتنا مزہدار پیسا گیا اور خوشبو اتنی مزہدار آ رہی ہے پورا کچن میں مسالے کے خوشبو خوشبو ہیں یہاں پہ نمک جو ہے نمک کا پائدہ جو ہے میں نے بتا دیئے آپ کا جو مسالہ ہے وہ خراب نہیں ہوگی جلدی اور یہ اسی کے ساتھ زبردست رہیں گی بچ رہیں گی یہاں پہ ثابت علاجی ثابت جو ہے اور ثابت مرچ اور لونگ یہ اس میں جائیں گے ٹھیک ہے تیز پتہ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے جسٹم بریانی پکانی یا چاول اوبالتے اس کے ساتھ ڈال سکتے لیکن اس میں کوشش کریں لوگ زیاد کر جو ہے اسی کے ساتھ گرینڈ کرتے لیکن جب آپ چاول کاؤگے بریانی کاؤگے تو وہ آپ کو بلکل اچھا نہیں لائے گا وہ مو میں آتا ہے کیونکہ وہ بلکل پوڈر نہیں رہتے ٹھیک ہے یہ تیز پتہ جو ہے یہ ثابت ڈالا جاتا ہے یہ اس کو گرینڈ کبھی نہ کریں تو یہاں پہ مسالہ ہمارا تیار ہو گئے الحمدللہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت کلر آگئے الحمدللہ بریانی مسالے کے رسی پر آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی بہت آسان طریقے سے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آگئے اور آپ لوگوں کو پسند آگئے تو اس چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے سبسکرائب کی آپ لوگوں کو بہت شکریہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور آپ نے شیئر بھی کرنا ہے یویویو لائک بھی کرنا ہے اور پل آئیکن ضرور آپ نے پریس کرنا ہے کیونکہ جب بھی میں نئے یویویو اپلوڈ کرتا ہو وہ آسانی سے آپ کے پاس پہنچ سکتی ہے تو اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا کیار رکھیں دعا ميان رکھنا حلاح پیس